محمد وعلید و اصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی مؤزز قواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ وعلى حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت رحمت جہاں ذرا سی مشکل پیش آتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے تو پیشے بھاگ جاتے ہیں ذرا سی سہولتیں ملتی ہیں مال غنیمت ملتا ہے صحابہ کی طرح شاباش ملتی ہے ساتھ چل پڑتے ہیں اور دل اندر سے چور ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی کی کڑک جو ہے ہمارا پیشہ کر رہی ہے عزیزانِ گرامی یہاں ایک بات میں اور بھی حضر کر دوں کہ انسان کے دل کی کیفیت جو ہے وہی اس کے جسم کو لے کے چلتی ہے چہرے پہ جو نور آتا ہے وہ دل کی روشنی سے آتا ہے آپ کراچی جا رہے ہوں آپ نے کراچی کا ٹکٹ خریدا گئے گاڑی میں جگہ ہی نہیں ملی کھڑے ہوئے جا رہے ہیں اچھا بھئی یہ ساہیوال تک جگہ مل جائے گا بیٹھ جائیں گے ساہیوال پہ جگہ مل گئی بیٹھ گئے لیکن اتمنان سے جا رہے ہیں کہ کراچی ہم کل پہنچ جائیں گے اس کے برعکس آپ نے کراچی کا ٹکٹ لیا غلطی سے آپ کشاور کی گاڑی میں بیٹھ گئے بڑی اچھی جگہ مل گئی بیٹھتے ہی آپ نے چاہے والے کو بلایا یار چاہے لے آو بھئی فلان تم ناشتہ لے آو اب آپ ناشتہ فرما رہے ہیں چاہے پی رہے ہیں جو اچھا پی رہے ہیں ان کے ساتھ خوشگپی فرما رہے ہیں گاڑی چل پڑتی ہے اور جب گاڑی دریائے راوی کراس کرتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو غلط گاڑی میں بیٹھ گئے اب آپ بہت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سیڈ بہت اچھی ہے ناشتہ بھی فرما رہے ہیں اسے خوشگپی بھی کر رہے ہیں تو ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ تو غلط گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اب دیکھیں آپ کے دل کی کیا کیسیت ہو آپ پہ قیامت بھی اب گاڑی کو جا کے گوجنا والا رکنا ہے اور جب تک آپ گوجنا والا پہنچ کے گاڑی سے اتر کے تو بارہ صحیح گاڑی پہ بیٹھ نہیں جائیں گے آپ اپنے آپ کو کوشتے رہیں گے یعنی حالت جو ہوگی وہ انتہائی پریشانی کی حالت ہوگی یہ وہ پریشانی کی حالت ہے جو منافقین کی بتائی گئی ہے کہ اندر سے چورے ہوں سمجھتے ہیں کہ یہ بیجنی ہمارے لیے آ رہی ہے یہ اللہ کا عذاب ہمارے لیے آ رہا ہے یہ تینوں جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب عام لوگوں کو خطاب ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اعبدو ربکم اپنے پروردگار کی عبادت کرو اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا واللزین من قبلکم اور جس نے کہ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم پر حیثگار بن جاؤ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وہ اللہ جس نے بنایا بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا وَسْسَمَاءَ بِنَاءً اور آسمان کو چھت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالا مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا پھل جو تمہارے لیے رزق ہے رزق لکم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَا دیکھو اللہ کے ساتھ پھر دوسروں کو شریک نہ ٹھہرا ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم یہ بات جانتے ہو کہ شرک کیا ہوتا ہے جانتے پوچھتے شرک نہ کرو عزیزانِ گرامی یہ آیت ہے پہلا حکم ہے اور اس میں ہمیں توحید کا حکم دیا گیا اور شرک سے روکا گیا کہ دیکھو پیدا کرنے والا اللہ پیدا کرنے کے بعد رزق دینے والا اللہ اور عبادت کرو غیر کی کیا ہو گیا تمہیں یہ وہ دلیل ہے جو قرآنِ مجید میں آپ کو اکثر و بیشتر ملے گی اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ یاد رکھو پیدا اسی نے کیا ہے اور تمہارا کام بھی وہی چلا رہا ہے خلق بھی اسی امر بھی اسی کا امر کے محنی کیا ہوتے ہیں کام چلانا پیدا کرنے کے بعد پرورش کرتے رہنا تدبیر کرتے رہنا فُمَيَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ یہ اللہ کے بعد فل سٹاپ ہے اللہ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ حی ہے وہ قیوم ہے حی وہ ذات جو اپنے آپ خود زندہ ہو کسی نے اس کو زندگی عطا نہ کی ہو الحی وہ ذات جس نے سب کو زندگی عطا کی ہو سب کو پیدا کیا ہو اور سب کو زندگی عطا کی ہو القیوم وہ جو اپنے آپ خود قائم ہو کسی اور نے اس کو قائم نہ کیا ہو اور سب کو اس نے قائم رکھا ہوا ہو القیوم سب کو قائم رکھنے والا بات فوئی الخلق والعمر پہ آگئی نا سب کو پیدا کرنے والا زندگی دینے والا اور سب کی تدبیر کرنے والا انہیں قائم رکھنے والا انہیں رزق دینے والا اللہ فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا زمین تمہارے لئے بچھونہ بنائی آسمان تمہارے لئے چھت بنائی بارش برسائی پھل اگائے یہ کھیتیاں یہ پھل ترہ ترہ کے رزق تمہیں عطا فرمائے پیدا بھی وہی کرتا ہے رزق بھی وہی دیتا ہے خلق بھی اسی کی عمر بھی اسی کا حی بھی وہی قیوم بھی وہی ظالم ہو اب اس کی عبادت میں شریک اس کی محبت میں غیروں کو شریک کرتے ہو نا ایسا نہیں کرنا اس بات کو اچھی طرح سے جان لو یہ پہلا حکم دے دیا توحید کا دوسرا حکم رسالت کا حضور کی رسالت پہ پوری توجہ کے ساتھ ایمان لانے کا قرآن مجید کو پورے غور و خوز کے بعد اللہ کا کلام ماننے کا حکم دے رہے ہیں فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَسَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِحِ اس جیسی کو یہ ایک صورت بنا کے لے کوئی صورت چھوٹی سے چھوٹی صورت ایک سطر کی صورت اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ صورت مکمل ہو گئی ایسی کو یہ ایک صورت بنا کے لے ہو عزیزانِ قرآنی ہر دور کا ایک موجزہ ہوتا ہے ہر دور کا ایک کمال ہوتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں جو کمال تھا وہ طب تھی بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے طبیب جالی نوس کیا ہے بقرات ہے فلاں ہے فلاں ہے وہ حضرت کیا دکھایا وہ امبیشنِ اللہ میں اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤں مردہ پڑا ہوا ہے مردے سے کہہ دیا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤں کھڑا ہو جاؤں اب بشارہ طبیب کیا کرے طبیب تو ہتھیار پھینک دے گا کہ بھئی یہ طب سے بہت بلند چیز ہے یہ ہمارے بس کی چیز نہیں تو جو کمال کے لوگ جو چوٹی کے لوگ جب وہ ہتھیار پھینک دیں تو اسے موجزہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسی علیہ السلام کا موجزہ تھا حضور کے زمانے میں دور تھا عدب کا شائری کا علم و فن کا اور آگے چل کے سائنس کا اور ان سے کہا کہ میاں دیکھو اب ہم ایک کتاب لے آئے ہیں یہ اس کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہے بڑی صورت بھی ہے تم سارے مل جاؤ بڑے بڑے عدیب ہو شائر ہو خطیب ہو نقاد ہو لٹریٹیور ہو بطنی کیا کیا بلائیں ہو تمہارے کلام پہ لوگ سجدہ کر دیتے ہیں تمہارے کلام کو سونے کے تاروں سے لکھ کے کعبے پہ لٹکا دیتے ہیں بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھی میاں ایسا کرو اکیلے اکیلے نہیں تم سارے مل کے آپس میں مشورہ کر کے تم قرآن کی کسی صورت کے مقابلے میں ایک صورت لے کے لے آؤ اور کیا کرو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهُ یہ اللہ اور اللہ کی پارٹی کو ایک طرف اکھو تم اپنے گواہوں کو لے آؤ فیصلہ کون کرے گا تمہارے اپنے گواہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہارے اپنے مذہب و مسرک کے لوگ تمہاری پاتال پہ بیٹھ کے تمہارے کلام پہ سجدہ کرنے والے لوگ تمہارے فین انہوں نے سب کو ایک اٹھا کرو ایک صورت قرآن کی اس کے مقابلے کی تم سارے ملک ایک صورت لکھو اور فیصلہ کس سے کرو اپنے ہی مردہوں سے اپنے ہی فینز سے دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن یہ فیصلہ ہم سے نہ کروانا فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے پاس اللہ کے بندوں کے پاس مومنین کے پاس نا ادھر نہیں لانا شہداء کم اپنے گواہوں کے پاس لانا وہ کیا کہتے ہیں اگر تمہارے اپنے گواہ یہ کہہ دیں کہ یار چھڑ پر ایک ہی گیتے ہی یہ کہہ لے کہ آگئے ہو تو پھر ٹھیک ہے پھر یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں اور دیکھئے اگر آپ دعوے پہ غور فرمائیے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ اگر تم اپنے شک میں سچے ہو وہ فرمایا کیا اب جو موجزہ آ رہا ہے ذرا اس پہ غور فرمائے وَإِلَّا مْتَفَعَلُوا اور اگر تم نہ کر سکے وَلَنْ تَفَعَلُوا اور کبھی نہیں کر سکو گے یہ ہے موجزہ یہ ہے موجزہ کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے کہ قرآن مجید کی ایک سورت کے مقابلے میں یہ دس آیتوں کے مقابلے میں یہ چند آیتوں کے مقابلے میں آیتیں لکھو اور اس کو دنیا اور اپنے مددہوں اور اپنے فینز کے سامنے پیش کرو اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ قرآن کے ٹکر کا کلام ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ نے غور فرمایا ہے چائلنگ پہ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے گفت و شنید کرو ہمارے ساتھ مذاکرات کرو مفتیانِ کرام کے ساتھ اور علم نہیں 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 کوئی گواہی دیتا ہے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو دکھاؤ اپنے قبیلے والوں کو دکھاؤ اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تیس انسان نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ سارے ہی جھوٹے ہوں گے اور تیس میں سے اکثر نے قرآن کے مقابلے کا کلام پیش کیا اور سب سے زیادہ جو مزاق اڑایا خود ان کی اپنی اولاد نے بیوی بچوں نے گھر والوں نے مزاق اڑا دیا یہ ہے موجزہ اور یہ ایسا نہیں کہ اس زمانے کے لئے کہہ دیا گیا ہو یہ چیلنج آج بھی کھڑا ہوا ہے اور یہ نہیں کہ یہ چیلنج صرف عربی زبان کے لئے ہو نہیں دنیا کے کسی زبان میں لے کے آ جاؤ یہ تو نہیں کہا کہ عربی زبان میں لے کے لئے آو نہیں نہیں کسی زبان میں کوئی کلام لے کے آ جاؤ اور کہو کہ ہاں یہ حصہ جو ہے نا یہ کلام کا یہ قرآن مجید کی فلاح صورت کے مقابلے میں لے آ فیصلہ اپنا آدمیوں سے کروا کے لے آو بات ہے ہو جائے گی کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں ہے بھائی ایک آدمی ایک جماعت ایک گروہ اس نے تیہ کیا ہوا ہو کہ قرآن مجید کی مخالفت کرنی ہے تو وہ کوئی چند آدمی بیٹھ کے کوئی سے لکھ لیں اور اپنے آدمیوں سے یہ اعلان کروا دیں کہ یہ قرآن کے مقابلے کی چیز ہے کوئی اتنی مشکل چیز تو نہیں ہے جن قرآن کہتا ہے کبھی نہیں ہوگی اور چودہ سو سال میں نہیں ہوئی یہ موجزہ ہے جیسے کہ حضور کی صیرتِ طیبہ ایک موجزہ ہے میں نے ایک مرد بیس کی تھی کہ آپ غور فرمائیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ساہر کہا گیا سہرزدہ کہا گیا کاہن کہا گیا شاعر کہا گیا جو جو جھوٹ حضور کے خلاف بول سکتے تھے سب بول دیئے گئے لیکن کسی نے حضور کی ذاتی صیرت پہ آپ کے ذاتی کردار پہ آپ کی افت پہ آپ کی صدق و امانت پہ کوئی جملہ مو سے نہیں نکال سکا کیوں جبانے گنگ ہو گئی تھی کیوں اماندات تھے یہ لوگ یہ جب ساہر کہا تھا تو سچ کہا تھا انہوں نے جب شاعر کہا تھا کاہن کہا تھا یا سہرزدہ کہا تھا یہ سچ بول رہے تھے جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ محمد نے ہم سے یاد دس ہزار دینار لیے تھے اب وہ واپس نہیں کیے نہیں کہہ سکتے تھے کیا مسئبت تھی ان کو کہ جی وہ کل انہوں نے جو بات کیسے دیکھیں یا آج یہ جھوٹ نکلا ہے ان کا نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ بات وہ فنائے کا عوارہ عورت تھی جی وہ ان کے ساتھ ہم نے ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا نعوذ باللہ جو لوگ دنیا جہان کی ہر بقوانس حضور کے خلاف کر سکتے ہیں وہ حضور کی صیرت طیبہ پہ نہیں بول سکتے تھے اب آئیے کتاب الایمان دیکھئے بخاری شریف کی اس میں وہ حدیث پڑھ یہ جس میں ابو سفیان کھڑا ہو کے قیسر روم کے سامنے بیان دے رہا ہے حضور کے بالے میں اور اس میں ابو سفیان کہتا ہے کہ میرا بہت جی چاہا کہ میں حضور کی صیرت کے خلاف پہ حودہ گفتاری کروں لیکن میں ڈر گیا کہ میرے اپنے ہی لوگ مجھے زلیل کر دیں گے اور میرے اپنے ہی لوگ کہہ دیں گے کہ ابو سفیان اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن ان کی صیرت پہ بکواس بن کرو یہ ہوتا ہے صیرت کا موجزہ اجاز سیرت یہ ہے جیسے قرآن کا اجاز ہے کہ قرآن اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہ لاؤ بناو اپنے ہی آدمیوں سے فیصلہ کراؤ ایسے ہی صیرت محمدی کا یہ اجاز ہے کہ خود کفار سے کفار ڈر رہے ہیں کہ ہم نے حضور کی صیرت اور ذاتی شخصیت کے خلاف اگر کچھ کہا تو یہی ہمیں جھوٹا کہہ دیں گے آپ نے غور فرما یہ موجزہ ہے قرآن بھی ایک موجزہ ہے حضور کی صیرت طیبہ بھی ایک موجزہ ہے